ہیلو گائیز ویلکم ٹو فنی ایڈ بول پول تو جی ہاں گائیز زکین حاضر ہوں بھائی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے آپ کے ایک آنٹ کو لے کر کیونکہ بھائی کافی زیادہ لوگ اپنا ایک آنٹ اپنے ہاتھوں سے ویسٹ کر لیتے نہ تو ان کا نام چینج کر پاتے نہ ہی ان کو سیف رکھ پاتے تو کیسے کیا کرنا دیتا ہے کیسے کیا کرنا نہیں رہتا ہے اور کس طرح سے نام چینج کرنا ہے کس طرح سے پاسورٹ چینج کرنا ہے فیس ایک آنٹ ہوتے یہ سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کروں گا سمجھانے کی تھوڑی کوشش کروں گا تو بھائی آئے ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اے ٹوز سب چیز میں اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اگر کوئی چیز رہ جائے تو بھائی کومنٹ کر دینا اوکے تو بس چلیے شروع کرتے ہیں شارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سب انگرے تک سبسکرائب کر کے بیالا ایک پنailing پر کلک کر کے اس کو ولپا ضرور کر دیں تو سب سے پہلے ہم گائز بات کرتے ہیں بھائی پیور منی کلپ کا ایک آنٹ کیا ہوتا ہے پیور منی کلپ کا جو ایک آنٹ رہتا ہے وہ صرف اور صرف گیم پر हی یوز ہوتا ہے نہ کی اور کہیں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جیسے کی ایک پیور منی کلپ کا آئیڈے ابھی میں اس کا پاسوڑ بھی ڈال دیتا ہو تو یہ صرف جو ایک آنٹ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ایک آنٹ ہم لوگز کر سکتے اپنے گیم پر جو کہ گیم پر ہی ورک کرے گا ادروائز یہ ایک آنٹ آپ کا کہیں پر بھی نہیں چلنے والا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ بولتے کہ یہ جی میل پر نہیں کھول رہا ہے عجیب عجیب کوششن کرتے تو یہ جو ایک آنٹ ہوتا ہے پیور بینی کلپ کا یہ صرف آپ گیم پر یوز کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی سیف رکھنا پڑتا ہے اگر آپ گلت اس میں کیا کر دیتی پبلک اس میں گلتی کیا نہیں کرنا ہے آپ کو جب یہاں پہ کھول لیتے ہو تو یہ اپشن آتا ہے یہاں سے گوگل سے لوگن کرنے کا اور فیس بک سے لوگن کرنے کا تو آپ کو سیٹنگ پہ کلک کر کے یہ دونوں چیزوں پر کلک نہیں کرنا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دونوں چیزوں میں سے کسی پر بھی کلک کرتے ہو ابھی تو فیس بک میں ایک آنٹ نہیں ہوتے پہلے ہو جائے گا تو ابھی منی کلپ نے بند کر دیا ہے اگر آپ یہاں پہ کسی چیز سے لوگن کر لیتے ہو تو آپ کا جو یہ پیور منی کلپ کا آئی ڈی ہے یہ پورا گائب ہو جائے گا پھر یہ نہ تو منی کلپ سے کھولے گا نہ ہی گوگل سے کھولے گا تو اس میں کیا گلتی کرتی پبلک اور اس کو نام چینج صحیح طریقہ کیا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہو تو ابھی اس کا ہم لوگ کو نام چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے صحیح طریقہ اس کا یہ ہے گائز تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا تو یہاں پہ چانے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے کتنے اکاؤنٹ لوگین ہے جتنے بھی جی میل کو نام چینج کرنے سے کتنے پر آپ کو جتنے بھی بتانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ لوگن ہے گوگل سے جیسا کی میرا ہے بھی تین لوگین ہے تو میں ان میں تینوں کو کیا کردوں گا ہمارے Remove کر دوں گا ٹھیکے remove account کرنے کے بعد تمہارے Remove ہو چکے اب جب ہمارے گرڈ جاتا ہوں تو یہ تین کے تین آگے�� ہمارے Remove ہو جائیں گے پھر سے ہمکو جانا ہے جیمیل میں اور co méle میں جانے کے بعد آپ کو کسی کو دنیوں میں بتاتا ہوں تو غلیرت نے ہم کو جانا ہے پھر دوبارہ جیمیل میں جانا ہے جیمیل میں جانے کے بعد آپ کو نام چینج کرنے سے پہلے کیا کرنا دیتا ہے ایک نیا جیمیل ایکاؤنٹ بنانا دیتا ہے اگر آپ کا پیور منی کلپ کا ایکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کا فیس بک ایکاؤنٹ ہے اور فیس بک ایکاؤنٹ کا آپ منی کلپ میں کرنا چاہتے ہو یا گوگل میں کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کو ایک نیا جیمیل کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں نے پہلے سے ہی ایک جیمیل ایکاؤنٹ بنا لیا ہوں تو اس کو میں لوگ کر لیتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک نیا جی میل ایک آنٹ نہیں ہے تو آپ ایک نیا جی میل ایک آنٹ یہاں سے نیو جی میل پر کلک کر کے یہاں سے کریٹ کر سکتے دکھا ہوا ہے ادھر نیچے یہاں سے آپ کریٹ بھی نیا ایک جی میل کر سکتے مائی سیل پر جا کے تو ابھی میرے پاس اولیڈی ایک جی میل میں نے نیا بنایا ہوا ہوں تو میں اس کا لگن کر لیتا ہوں گائز تو ابھی میں اس کا ڈال دیتا ہوں بھائی پاس وارڈ اب تک کے لیے میں کرتا ہوں ویڈیو ایسٹوپ تو یہاں کا جی میل ہے نیا والا یہ لوگ ان ہو چکا ہے ابھی ابھی کیا کرنا دیتا ہے پورا میں ویڈیو کو زیادہ سکپ نہیں کروں گا نہیں تو کافی لوگ سمجھ نہیں پاتے بھائی اس چیز کو اور اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنا ایک آنٹ بھائی کھو دیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی آپ کسی سے بھی پیور منیکلپ کا ایک آنٹ لے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گوگل پہ کلک کرنا یا پھر فیس بک پہ کلک کرنا وہ دونوں جگہ آپ کو کلک نہیں کرنا ہے اگر آپ کا پیور منیکلپ کا آئی ڈی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا گوگل ایک آنٹ ہے یا فیس بک ایک آنٹ ہے تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا پیور منیکلپ کا ای ڈی ہے تو آپ کو اس کو بہت سیف رکھنا پڑتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میرا یہ جو جی میل ہے نیا جو میں نے بنایا تھا یہ لوگن ہو چکا ہے اگر اب بھی مجھے کرنا ہے اب میں اس گیگل پہ کلک کروں گا تو میرا نام چینج ایزیلی ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منیکلپ میں کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں تو گائز اب بھی ہمارا جو لوگن ہو چکا ہے یہی اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے وہاں پہ ایک نیا جی میں لوگن دکھ لیا ہوں اپنی موبائل میں ابھی سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے آپ کے سیٹنگ پر ہو جی اپنا گوگل کا اپشن ہے اس پہ ہم تین چار بار کلک کریں گے ایک ساتھ تو بھائی یہ تھوڑا گھومے گا گھومنے کے بعد اپنا نام چینج ہو جائے گا پلس ہی اپنا ایک کاؤنٹ گوگل میں بھی ہو جائے گا اور منیکلپ میں کیسے کرنا ہے اسی اکاؤنٹ کو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے بھائی کھل جا جلدی سے بھی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو میں ویڈیو کو زیادہ سکپ نہیں کروں گا گائز نہیں تو کافی زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پڑتے ہیں اور بھائی ابھی کھل گیا ہے دیکھو نام چینج بھی ہو گیا میرا اور ابھی یہ اکاؤنٹ پیور منیکلپ کا نہیں رہا ٹھیک ہے اب یہ جو منیکلپ کا ہمارا جو اولڈ والا جو تھا جی میل آئی ڈی پاسورٹ میں آپ کو ڈال کے بھی دکھا دیتا ہوں ہمارا پتانا والا جو میل تھا وہ یہ تھا بھائی ادنان کر کے تھا وہ اس کا پاسورٹ تھا نائن زیدو نائن زیدو تھیری ٹھیک ہے ابھی ہم اس سے کھولیں گے تو یہ نہیں کھولے گا کیونکہ اب یہ اکاؤنٹ ہمارا گوگل میں جا چکا ہے تو اب یہ ورک اس پہ نہیں کرے گا ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس کو واپس سے منیکلپ میں کرنے کے لیے جو اپنے جی میل بنایا ہے آپ کو اسی سے اب منیکلپ میں جی میل بنائے بانے جو اپنے جی میل بنایا ہے تو اسی جی میل پر آپ کو ایک پہ جی میل ڈالنا ہے یہ والا میں ڈال کے دکھا دیتا ہوں گائز آپ کو کامل فاروقی 09558 gmail.com تو یہی میں نے گوگل ایک آنٹ سے اس کو کیا ہوں تو ابھی میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں جب ہم اس کو ریسیٹ کر دیں گے ریسیٹ کرنے کے بعد اب اپنا میل چیک کرو گے جا کے تو میل آپ کو چلا گیا رہے گا منی کلک کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میل آ چکا ہے تو ابھی آپ اس کو سمپلی کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ کو ریسیٹ پاسورڈ کرنا ہے ریسیٹ پاسورڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنا نیا پاسورڈ ڈال سکتے ہو جیسے میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ لیکن پاس نمبر کا پاسورڈ لے گا پاس نمبر سے کم کا نہیں لے گا تو میں ڈال دیتا ہوں ابھی ٹمپر پر ایک لیے 1 2 3 4 5 آپ کچھ بھی رکھ سکتے جو بھی آپ کو رکھنا ہوگا 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب بھی اب لوگ سیو سیٹنگ کر دیتے سیو سیٹنگ ہو جائے گا تو ہمارا پاسورڈ چینج ہو چکا ہے اور ابھی کیا کرنا ہے سمپلی ابھی ہم کو اپنا یہی والا جی میل ڈالنا ہے اندر کامل فارو کی ڈالنا ہے جی میل ڈالٹ کام اور اپنے اس کا پاسورڈ رکھا ہے 1 2 3 4 5 اوکی تو ابھی یہ جو ہمارا جو آئی ڈی تھا یہ اب منی کلپ سے بھی ہو گیا اور گوگل سے بھی ہو گیا لیکن اب یہ پیور منی کلپ کا آئی ڈی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کو کبھی بھی آپ کا پیور منی کلپ آئی ڈی ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ ان کا option دیتا ہے آپ ڈریکٹلی یہاں پہ لوگ ان پر کلک نہیں کرنا ہے نہ ہی فیس بک پر کیوں کیونکہ آپ کا جو گوگل ایک آنٹ رہتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک آنٹ سے کنیکٹ رہتا ہے اور دی گلتی سے آپ کر دیتے ہو تو ایک آنٹ پورا آپ کا چلا جاتا ہے تو یہ گلتی آپ نہ کیا کریں نہیں تو آپ کا ایک آنٹ پورا ویسٹ ہو جاتا ہے فیس بھر نہ ہی گوگل سے کھلے گا نہ ہی منی کلپ سے کھلے گا کبھی بھی آپ کو ایک آنٹ کو ویری فائی کرنا ہے تو جس اس طرح سے میں نے اس ویڈیو میں کیا ہوں اسی طرح سے آپ کیا کریں تو یہ تو ہو گئی بھائی ہمارے پیور منی کلپ کے ایک آنٹ کی بات ابھی کر لیتے بھائی فیس بک ایک آنٹ کو منی کلپ میں کیسے کرنا ہے وہ جو سب سے اچھا ڈی دیتا ہے وہ کس چیز کا دیتا ہے سب سے اچھا ڈی دیتا ہے بھائی اگر آپ کو کسی کو کوئن ٹرانسفر کرانے کے لیے کسی کو ڈی دینا ہے یا پھر اپنے دوست کو گیم خیلنے کے لیے ڈی دینا ہے تو آپ فیس بک زدہ بھی نہ دیا کریں کیونکہ فیس بک آپ کا پرسنل ہوتا ہے مجھ پہ کافی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں فیس بک میرے کو دے دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو فیس بک دینے کا سسٹم دیتا ہے وہ بہت ہی مغزماری والا کام دیتا ہے اگر آپ کا فیس بک کہیں اور پر لوگن ہوتا ہے تو وہ سیکیورٹی بغیرہ مانگتا ہے مانگتا ہے تو سب سے بیٹر آپ کا اگر فیس بک ایک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو ضرور منی کلپ میں کر کے رکھو منی کلپ میں کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ہی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو سمپلی اس کو کر دیتا ہوں بھائی یہاں سے لوگ آؤٹ اور لوگ آؤٹ کرنے کے بعد ہم چلتے بھائی اپنا فیس بک پر فیس بک میرا ایک اکاؤنٹ لوگن ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہاں گیا بھائی میرا ف بی تو فیس بک میں میرا اکاؤنٹ لوگن ہے تو ابھی میں جاتا ہوں بھائی اپنا سیدھا گیم میں اور گیم میں جانے کے بعد کیا کرتا ہوں بھائی سیدھا فیس بک سے لوگن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فیس بک سے لوگن کرنے کے بعد جب یہ ہمارا کھل جائے گا فیس بک تو بھائی کھل جا جلدی سے کھل جا زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے لیکن میں اس کو اسکپ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کافی لوگ اس لمبا ویڈیو ہو رہا ہے تو اس لیے سمجھانے کے لیے بھائی لمبا ویڈیو چلے گا بٹ آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری یا نہیں تو کافی لوگ اپنا ایک آنٹ بھی خراب کرتے تو ابھی آپ کو فیس بک ایک آنٹ کو منی کلپ میں کیسے کرنا ہے اور جو سب سے بہتر ایک آنٹ رہتا ہے وہ منی کلپ سے ہی رہتا ہے فیس بک ایک آنٹ آپ زیادہ نہ رکھا کرو اپنے اگر آپ کا بھی فیس بک آئی ڈی ہے تو آپ اپنا مینی کلپ میں ایزی لی کر سکتے ہو اس کو کس طرح سے کرنا ہے جیسا کہ ابھی میرے فیس بک ایک آنٹ لوگین ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کروں گا گیم کی نیچے ادھر تو ابھی اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تو گوگل کا آپشن آتا ہے نہیں کافی لوگ بول تھے بھائی ابھی اس کو کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ کو سمپلی جب آپ کا لوگ ان ہو جائے گیم میں ایک آنٹ تو آپ کو کلک کر دینا ہے لوگ آؤٹ پر ٹھیک ہے یہ ہی سے لوگ آؤٹ کر دینا ہے جب آپ کا یہاں سے لوگ آؤٹ ہو جائے تو آپ کو کلک کرنا ہے لوگ ان وید منی کلپ آئی ڈی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی ای میل ڈال سکتے ہو الٹا سیدھا و لاشٹ میں آپ کو ایڈ در ایڈ ڈال سکتے ہو یا اور کچھ بھی لگا سکتے ہو لیکن آپ کے دو ورڈ ایڈ دینے چاہیے دو ورڈ ایڈ دینے چاہیے اسٹارٹنگ میں کچھ بھی الٹا سیدھا ڈال سکتے ہو اور پاس ورڈ بھی کچھ بھی الٹا سیدھا ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن لاشٹ میں جو ڈال ہوگے آپ اوپر ای میل میں ایڈ ڈال ایڈ ضرور ہونا چاہیے ایڈ ڈال دینا بھائی یہ ہی آپ کے لئے صحیح رہے گا تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میرا facebook ایکاؤنٹ لوگن تھا بھی میں اس کو منی کلپ میں کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس کو login پر کلک کرنا ہے login پر کلک کرنے کے بعد minimize کر دینا ہے minimize کرنے کے بعد directly آپ کو یہاں سے کھول دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کھول لوگے تو آپ کا یہ ایکاؤنٹ ابھی facebook سے login نہیں ہے game میں یہ ایکاؤنٹ login ہو چکا ہے آپ کا منی کلپ سے تو ابھی آپ setting پر کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کو پھر دوبارہ سے وہی سب option مل جائیں گے login with google login with facebook ٹھیک ہے تو ابھی آپ کیا کرنا ہے simply آپ کو پھر دوبارہ جانا ہے بھائی یہ facebook کا میں بتا رہا ہوں پھر دوبارہ جانا ہے اپنے mobile کی setting میں جب آپ کا منی کلپ سے ہو جائے mobile کی setting میں جانے کے بعد پھر سے آپ کو accounts پر جانے کے بعد جو بھی آپ کا gmail ہے gmail account جتنے بھی یہاں پہ آپ کے gmail account login ہے تو یہاں سے آپ کو remove کر دینے جتنے بھی account ہے ٹھیک ہے remove کرنے کے بعد پھر سے وہی آپ کو process کرنا ہے جب آپ کا ایک بھی gmail اس میں login نہ رہے آپ کے mobile کے اندر تو آپ کو simply gmail میں جانا ہے gmail میں جانے کے بعد آپ کو پھر سے ایک نیا account بنانا ہے gmail کا ٹھیک ہے جس gmail سے بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ پھر سے یہاں پہ نیا account بنانا ہے آپ کا google کا google کا account آپ کو بنا نہیں آتا ہے تو آپ youtube پہ سرچ کر لینا کہ google کا account کس طرح سے بنتا ہے وہ کافی ایزی ایک gmail account بنانا پڑتا ہے تو بس یہاں سے ایک نیا gmail جب آپ کا بن جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ option لکھا ہوا ہے ہی تو جب آپ کا gmail آپ کو ادھر نیا لگن ہو جائے گا تو آپ یہاں سے setting پہ کلک کر کے setting پہ کلک کر کے setting پہ کلک کر کے یہاں سے پھر google login کر دینا لیکن یاد یہ رکھنا کہ آپ کا جو gmail ہو وہ نیا gmail ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کی پرانا gmail اگر آپ کا پرانا gmail دہے گا تو پرانے gmail سے facebook کا account miniclip میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ جب بھی facebook account کو miniclip میں کریں تو کس طرح سے login کرنا دیتا ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہوں i hope کہ آپ کو بھائی سب کچھ اس میں سمجھ میں آگئے دے گا اور بھائی پیور منiclip کا جو account رہتا ہے اس پر گلتی سے بھی یہ دو option پر click نہیں کرنا نہیں تو آپ کا بھائی بھاگ جائے گا پورا پورا account اگر آپ کو کرنا دے گا نام change یا پھر اور کچھ تو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہوں آپ کو ایک نیا gmail برانا ہے پہلے پھر connect کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کی ویڈیو i hope کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوئے گی اور کسی ہے کچھ question answer رہا ہوگا تو بھائی comment کر دینا اس میں میں آپ کو جواب دے دوں گا ملتے ہیں بھائی پھر جلدی next ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ